بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ٹینڈے گوش کے جو سالن کی ریسپی ہے وہ شیئر کروں گی بلکل سمپل ہے کوئک ہے اور بہت ہی ایزی وے میں آج میں آپ کو یہ بنانا سکھاؤں گی مٹن میں ہم اس کو بنا کے تیار کریں گے اور بلکل سمپل سے مسالے اس میں ڈالیں گے تو چلیں آجائیں دیکھتے ہیں فٹفٹسے کے ریسپی کیسے بننی ہے سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے ایک عدد برطن میں یہاں پہ کڑائی کا استعمال کر رہی ہوں تو آپ جو ہے آپ پتیلی بھی لے سکتے ہیں یا کوئی بھی اپنی منپسند برطن لے سکتے ہیں یہاں پہ میں اس میں کوکنگ آئل ایڈ کروں گی تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا کم اس میں کوکنگ آئل ایڈ کر رہا ہے میں نے جیسی آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں میں جو ہے ایڈ کروں گی پیاز پیاز ہمیشہ جو ہے نا آپ نے جب بھی سالن بنانا ہو تو بہت زیادہ باریک کٹ کریں تاکہ جو ہے اچھے سے وہ آپ کے سالن میں گل جائے یہاں پہ میں نے دو عدد جو ہے درمیانے سائز کی پیاز تھیں جن کو میں نے بلکل باریک اس طریقے سے کٹ کیا ہے تو پیاز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پیاز کو کرنا ہے براؤن تو یہ والا سالن جو ہے نا بہت زیادہ سمپل وے میں بنتا ہے بہت بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے پیاز کو میں یہاں پہ براؤن کر لوں گی جیسی ہماری پیاز براؤن ہوگی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں پیاز کا کلر نہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے سالن کے جو فائنل لوک ہے اس کے اوپر تو آپ نے پیاز کو بہت زیادہ ڈاک براؤنی شیٹ پہ نہیں اس کو براؤن کرنا ہوتا بس گولڈن براؤن کلر آ جائے تو جب تک ہی آپ نے اس کو براؤن کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بس اتنا ہی میں پیاز کو کروں گی فرائے اس سے زیادہ نہیں کریں گے تو یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گی پیاز جیسی ہماری براؤن ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس میں ادھرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے میں یہاں پہ ہاف ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور کیونکہ میں نے جو ہے اس کے لیے الگ سے جو میٹ بوائل کر رہا ہے اس میں میں نے جو ہے ون ٹیبل سپون میٹ کے اندر ایڈ کر دیا تھا ادھرک لہسن کا پیسٹ تو یہ جو گریوی ہم نے بنانا ہے یعنی جو مسالہ بنانا ہے سالن کا تو اس میں بہت کم بھی اگر آپ ایڈ کریں گے ادھرک لہسن تو وہ اس کو ایڈ کرنے کے بعد جو اس کا سٹراؤک ہوگا اس کو ایڈ کرنے کے بعد یہ بلکل پرفیکٹ جو ہے ٹیز دے گا تھوڑا سا ادھرک لہسن کی بنائی کریں گے ہلکا سا پانی کا چھیٹہ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ جو ہے ہمارا مسالہ جلےنا پیاس اور ادھرک لہسن کو اچھے سے بنائی کر لینا ہے ادھرک لہسن کو جب بھی آپ سالن میں ڈالتے ہیں تو اس کو اچھے سے پکایا کریں تاکہ کوئی بھی جو ہے سمیل اس کے کچھا پن جو ہو وہ اس کے اندر شامل نہ رہے تو یہاں پہ میں نے ادھرک لہسن کو اور پیاس کو اچھے سے جو ہے وہ اس کی بنائی کر لی ہے اب اس میں نا کچھ پاودر مسالے ایڈ کر لیتے ہیں سمپل سے مسالے ایڈ کریں گے ایک بہت زیادہ مسالے آپ اس میں نہ ڈالیں یہ سمپل مسالوں سے ہی بہت اچھا بنتا ہے یہاں پہ میں اس میں ہاف ٹیبل اسپون میں نے ریڈ چلی پاودر ایڈ کیا ہے یعنی سرخ مرچ ایڈ کری ہے اور ہاف ٹیبل اسپونی میں نے اس میں چیلی فلیکس یعنی کٹیوی مرچیں ایڈ کری ہیں آپ چاہیں تو ون ٹیبل اسپون بھر کے بھی آپ ریڈ چلی پاودر ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو مکس کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں دونوں کو ون فور ٹی سپون اس میں میں نے ہلدی پاودر شامل کیا ہے اور بس یہ والے مسالے پہلے آپ نے پیاس کے ساتھ دال کے اس کو اچھے سے بھوننا ہے ریڈ چلی پاودر جب بھی ہم سالن میں ڈالتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے سالن میں جو نا سمیل سی آتی ہے اور کچھی مرچ کی جو سمیل ہوتی ہے وہ آپ کا پورا سالن ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی نہیں جاتی اس کو بنائی کرنے کا یہ بیس ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کے سالن میں پورے سالن میں جو ہے وہ کچھی مرچی کی سمیل رہ جاتی ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے ایک سے دو منٹ بنائی کرنے کے بعد اس میں میں نے تین عدد درمیانے سائز کے ٹیماتروں کو اس طرح سے بلینڈ کر لیا تھا آپ چاہیں تو جوسر بلینڈر میں بلینڈ کر لیں ہینڈ بلینڈر میں بلینڈ کر لیں اس والے سالن میں اگر آپ اس کو جو ہے وہ بلینڈ کر کے بھی ایٹ کریں گے تو کافی اچھا فلیور اور ٹیسٹ دیتا ہے یہ تو آپ نے جو ہے اس کو ڈال کے اس کو پکانا ہے کیونکہ ٹیماتر ہمارے پاس پورے روتھ ہے یعنی پورے کچھے ٹیماتروں کا ہم نے پیزڈ بنایا ہے کوئی بوائل وغیرہ نہیں کیا تھا تو اس کو پکانے کے لیے ہمیں زیادہ ٹائم یہاں پہ جو ہے وہ نیٹ پڑے گی تو ہم نے اس کو اچھے سے بھنائی کرنی ہے پانچ سے سات منٹ پانچ سے سات منٹ کے بعد میں اس میں میٹ ایٹ کر رہی ہوں یہاں پہ میرے پاس آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے تقریباً سکس ہنڈل گرامز کے قریب یہ میں نے بکرے کا جو ہے گوشٹ لیا تھا جس کو میں نے بوائل کر لیا تھا ایک کھانے کا چمچ ادھرک لہسن کا پیسٹ ایٹ کر کے جو یہ میٹ ہے اس کو میں نے اسی سٹیج پہ ڈال دیا ہے اور جس کا سٹاک ہے وہ میں آگے چل کے ایٹ کروں گی تو وہ بھی آپ دیکھئے گا وہ کسی سٹیج پہ ایٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس میں ون ٹیبل اسپون بھر کے نمک اب ایٹ کروں گی نمک نا جب آپ میٹ ایٹ کریں تو جب بھی ایٹ کیجئے گا تو نمک کا جو فلیور ہے وہ تاکہ اچھے سے جو ہے میٹ کے اور جو ہمارا شوربہ ہے اس کے اندر اچھے سے نمک کا فلیور آ جائے یہاں پہ آپ نے اس میں میٹ ایٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ہائی فلیم پہ ہی میں پکا رہی ہوں اور اب اس میں ریمیننگ جو ہمارے پاوڈر مسالہ ہیں وہ اب ایٹ کریں گے جس میں میں نے ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ زیرہ پاوڈر ایٹ کیا ہے ایک کھانے کا چمچ ہی میں اس میں دھنیا پاوڈر کا بھی ایٹ کر دوں گی اور ساتھی میں اس میں آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کروں گی بس اتنا ہی آپ نے ایٹ کرنا ہے اور اس کو جو ہے ان مسالوں کے ساتھ پھر سے ایک دفعہ ایک اچھے طریقے سے بھنائی کر لیں گے اس اسٹیج پہ بڑی پیاری سی خوشبو آپ کو آئے گی بہت اچھی سالن میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں پیاز اور ٹیماتر کے ساتھ جو میٹ ہے ہمارا وہ اچھے سے جو ہے نا اس پہ کوٹنگ ہو گئی ہے سارے مسالوں کی تو اب یہاں پہ میں نے آدھا کلو ٹینڈے لیا ہے اور میں نے ٹینڈوں کو اس طریقے سے ایک ٹینڈے کے جنرے اس طرح فور پیسز میں کٹ کرنا ہے جس طرح ہم سیب وغیرہ کٹتے ہیں سیم اسی طریقے سے بس یہ ٹینڈے اس میں ایٹ کر کے آپ نے اس کو بھی اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو ہے مسالہ ہماری سبزی پہ بھی اچھے سے لگ جائے اور سبزی کے ساتھ جب بھی آپ کوئی بھی رسیپی بناتے ہیں نا آپ یقین کریں بہت مزے کی بنتی ہے وہ تو اب یہاں پہ میں اس میں سٹاک ایٹ کر رہی ہوں جو میں نے مٹن جو بوائل کیا تھا تو اس میں میں نے اس کو بوائل کرنے کے بعد جو ہے نا ایک گلاس جتنا پانی اس میں چھوڑ دیا تھا اب یہ سٹاک اس میں ایٹ کر کے اس کو جو ہے ٹینڈے جو ہمارے گل جائیں جب تک چھوڑ دیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ میں جو ہے میڈیم ٹو لو فلم پہ آپ کے جو ٹینڈے ہیں وہ گل جائیں گے اور آپ چاہیں تو اس کا شوربہ جو ہے وہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تین ادد ہری مرچے اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں موٹی والی اور ہرہ دھنیا اس کے اوپر ایٹ کروں گی اور کافی مزیدار یہ سالن بنتا ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہرہ دھنیا ایٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے ایک سے دو منٹ اسی طریقے سے چھوڑ دینا ہے دم والی آج پہ اور پھر ایک دو منٹ کے بعد آپ نے اس کو سرف کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے سالن آپ اس کی جو شوربہ ہے اس کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یا اپنی چوائس کے اکارڈنگ آپ جو ہے نا گاڑا رکھ سکتے ہیں اگر آپ صرف روٹی سے کھا رہے ہوں یا اگر آپ چاولوں کے ساتھ کھائیں تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی ڈال کے سرف کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کی سمپل سی بٹ بہت زیادہ ڈیلیشیس سی ریسیپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل پہ نیو ہیں تو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر کے میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے تو اسی لئے بیل آئیکن کو بھی ضرور سے پریس کر دیجئے گا تو اسی امید کے ساتھ کہ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے دوستو اللہ حافظ